سعودی عرب سے آنے والی فلیٹ میں نو مسافر ایسے تھے جن کا کوویٹ پوزیٹیو آیا اور وہ ایک بڑی مشکل میں بھز گئے ہیں پاکستان یعنی کراسی جنہاں انٹرنیشنل پہنچ کر اور وہ مشکل کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا صلوق ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ دیل بھی سوئی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ان نو مسافروں میں جن کا کوویٹ پوزیٹیو آیا ان کو کرنٹینیاں بھیجنے کا جو معاملہ تھا وہ سندھ حکومت اور وفاق کے دنمیان اٹھک گیا ہے سندھ میں موجود جتنی بھی کرنگی ہاسپیٹل تھا اس نے سپیس نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو نائن لیا بیٹائی ہاسپیٹل جو وفاق کینٹ رہا تھا ہے اس نے وہاں بھی منتقل نہیں کیا جا سکا ان کو اور اس وقت یہ مسافر جو ہیں وہ پچھلے چھ گھنٹے سے ایک روپر موجود ہیں اور کہیں بھی ان کے لئے کرنٹینیاں کا انتظام نہیں ہو رہا اس وقت جو لوگ بھی بیرون ملک سے آ رہے ہیں اور ان میں اگر کوویٹ پوزیٹیو آ رہا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ کرنٹینیاں کے لیے سپیس افیلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر اورڑی چول لوگ کے پوزیٹیو آ رہے ہیں ان کو کرنٹینیاں کیا جا رہا ہے اور ایسے میں جو حکومتیں ہیں وہ بھی منیج کرنے سے کاثر ہیں اب ان مسافروں کے لیے بڑی دشواری ہے تو اگر آپ نے ٹراول کرنا ہے کہیں سے بھی آپ ٹراول کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا پہلے ٹیسٹ ضرور کروائیں کہ آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو نیگٹیو ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ ویکسین دے لیتے ہیں تو وہ آپ کی ٹراولنگ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے کہیں بھی ٹراول کرنے سے پہلے آپ ویکسین کا ایک شان ضرور لگائیں تانکہ آپ کے لیے اس قسم کی سیچوریشن کم سے کم کیلیٹ نہ ہو جو اس وقت ان مسافروں کے ساتھ ہو رہا ہے اپنا بہت خیار ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں